بسم اللہ الرحمن الرحیم سامیہ خان لاؤنچ میں خوش آمدید دل چاہتا ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ پھر سے موقع دے رہے ہیں رمضان المبارک کی جو ہے آمد کا اور آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جو میں سالوں سے اپنے بہن بھائیوں سے اپنے رشتہ داروں کو جو جو مجھے لوگ پیارے لگتے ہیں ان سب کو میں میسج ٹیکسٹ کرتی ہوں اور اب میرے پاس ایک ایسا میڈیم مجھے مل گیا ہے جس میں میں بیٹھ کے آپ لوگوں کے ساتھ یہ باتیں شیئر کر سکتی ہوں اور جو ہے اب تو آپ لوگ کیونکہ فیملی سے زیادہ امپورٹنٹ ہو گئے ہیں میرے لئے کیونکہ ایک سیلفلس رشتہ ہے آپ لوگوں کا میرے ساتھ زندگی میں مجھے بہت ساری محرومیاں میں نے محسوس کی مجھے میں کہتی تھی جیسے اللہ نے بہت سارے امتحانوں میں مجھے ڈالا مجھے ایک نارمل زندگی مجھے نہیں ملی رب کی طرف سے لیکن ہمارے رب نے جب زندگی کو لکھا ہے اس کے ساتھ ہی لکھ دیا ہے کہ قسمت کے اوپر کیوں نہیں کیا جا سکتا جب ہم قرآن پاک کو دیکھتے ہیں صبر کے ساتھ شکر شکر کے ساتھ صبر کا ورڈ استعمال ہوتا ہے کہ جو نہیں دیا اس پہ جو ہے ریپینٹنس نہ کرو کل کل نہ ڈالو جو ملا ہے اس پہ شکر ادا کرو شکر ادا کرنے سے نعمتیں اور دگنی ہو جاتی ہیں تو یہ ایمان یہ توقع رکھے جب ہم چلیں گے تو زندگی کا سفر ہمیں آسان لگنا شروع ہو جائے گا تو جو آپ لوگوں سے میں پچھلے سال بھی ہر سال جب سے دوستی ہے آپ لوگوں سے اور یہ میڈیم اللہ نے مجھے دیا ہے تو میں آپ لوگوں سے ہمیشہ شیئر کرتی ہوں جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند اناؤنس ہو اناؤنس ہو جاتا ہے شام تک اگر تو مغرب کے وقت مل جائے یا عشاء کے بعد آپ نے اس دن کی تیاری رکھنی ہے ضرور آپ نے اس کا احتمام کرنا ہے بہت آسان چھوٹی سی دعا لیکن یقین کریں کہ میں تو اس پہ میرا اتنا بلیو ہے میں دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں میں خیر رمضان المبارک تو میری عادت ہے کہ مجھے اپنے ملک میں رہنا ہے اپنے گھر میں رہنا ہے اور جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات شیئر کروں کہ جو ہے آپ لوگ جب آپ نے آپ کو اناؤنس ہو گیا کہ رمضان المبارک کا چاند آ گیا ہے اس کے بعد آپ اپنی عشاء ادا کیجئے مغرب کے ساتھ پڑھنا ہے مغرب کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں عشاء کے ساتھ پڑھنا عشاء کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن کوشش کیجئے کہ جو ہے نا زیادہ لیٹ نہ کیجئے اس کو لیٹ نہیں آپ نے زیادہ کرنا آپ نے دو نفل حاجت پڑھنے پہلے اور اللہ سے کہنا ہے کہ جو میں مانگنے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں اللہ پاک اس میں اپنی اجازت اپنی شفقت ایڈ کر دیجئے تاکہ اس کی قبولیت ہو جائے اس کے بعد آپ نے صرف تین مرتبہ سورہ فتح with the translation یا translation کو آپ ایک بار بھی پڑھ سکتے ہیں اس میں زیر زبر کی غلطی نہ ہو تو میں تو اچھا طریقہ آ گیا کہ میں تلاوت سنتی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو پڑھتی ہوں تو جو ہے تین مرتبہ سورہ فتح with the translation اول و آخر نماز والا یعنی درودِ ابراہیمی گیارہ مرتبہ شروع میں گیارہ مرتبہ آخر میں اور درمیان میں تین مرتبہ سورہ فتح پڑھئے اور اللہ پاک سے گڑ گڑا کے دعا مانگئے کہ اللہ پاک سارا سال مجھے اپنی امان میں رکھیں مجھے کسی کا مقروض نہ کریں مجھے کسی کے آگے لینے والا ہاتھ نہ کریں مجھے صحت کی تنگی نہ دیں مجھے صرف اپنا محتاج بنائیں مجھے دنیا کا محتاج نہ بنانا تو یہ یاد رکھیں کہ آپ مطلب میں اتنے بلیف سے پڑھتی ہوں اور میں یقین کریں میرا دل چاہتا ہے آپ لوگ سچ مچ یہ جو آپ لوگوں کی بے لوس محبتیں ہیں جن کا میں پہلے ذکر کر رہی تھی تو وہ جو میں نے ایک محرومیوں والی زندگی گزاری ہے جو کہ مجھے ایک نارمل زندگی نہیں ملی تو یہ آپ لوگ مجھے اس کا شکرانہ لگتے ہو تو جو میں خود کر رہی ہوتی ہوں میرا دل چاہتا ہے کہ آپ لوگ بھی میرے ساتھ وہ سب مل کے کریں آپ اپنے رشتہ داروں کو کہیے آپ اپنے پیاروں کو یہ شیئر کیجئے چھوٹا سا عمل ہے زیادہ سے زیادہ پندرہ سے بیس منٹ لگیں گے سورے فتح بہت چھوٹی ہے اور زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا میرا تو یہ اصول ہے میں اپنے لوگوں کو بہت لمبے وظیفوں میں نہیں الجاتی میں نہیں چاہتی کہ دنیا میں آپ کو بہت سارے عمل کرنے کے لیے بھیجا گئے اپنے بچوں کو دیکھنا اپنے ذمہ داریاں دیکھنی ہے یہ نہیں کہ گھر سے کٹ کے یہ رب تعالیٰ نے آپ سے نہیں لینا حقوق العباد کی معافی نہیں ملنی جو کام جو رسپونسیبیلٹیز آپ کے ذمہ لگائی گئی ہیں اس کی معافی آپ کو نہیں ملنی پہلے وہ کریں اللہ تعالیٰ اور آپ کا معاملہ آپ پس کہے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی کوتائیاں معاف کر دیں آپ کو نہ کسی اسے عمل سے گزارا جائے تو یہ ہے جی میرا چھوٹا سا ایک وظیفہ ہے یہ وظیفہ تو نہیں اقبادت ہے رمضان کا چاند دیکھ کے آپ نے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک آپ کو صرف یہ پندرہ سے بیس منٹ لگیں گے جب آپ یہ دعا مانگ چکیں گے وہیں بیٹھے بیٹھے دو نوافل شکرانے کے ادا کیجئے کہ اللہ نے اس سال پھر اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کو توفیق اور ہدایت سے نوازا کیونکہ کچھ بھی رب کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا کئی پار ہمیں اللہ معافی دے آپ کی دنیا آپ کے سامنے گزری ہوگی نصیبوں والوں کو کلمہ نصیب ہوتا ہے جب تک اوپر والا نہ چاہے اس کی توفیق مانگتے رہا کریں رب سے تو اس کے بعد آپ نے دو نفل شکرانے کے ادا کرنے کہ اللہ نے آپ کو باعمل بنایا آپ کو توفیق اطاع کی آپ کو ہدایت دی کہ آپ اس عمل کو کر پائے اور اس کے بعد آپ اپنے سال کی حفاظت اللہ کے ذمہ لگائیے اور انشاءاللہ جب اگلا رمضان پھر آئے تو پھر مجھے نہ آپ کو کہنا پڑے آپ لوگ مجھے یاد کرائیں کہ سامیہ جی ہم نے اگر زندگی بشرت زندگی انشاءاللہ اور بشرت سید سلام بھی پھر آپ لوگ مجھے یاد کرائیں کہ سامیہ جی وہ تین بار سورے فتح پڑنی ہے ہم نے تاکہ ہم پورا سال اللہ کی امان میں رہیں ہم بھی ہمارے پیارے بھی ہمارے پیار کرنے والے رشتے بھی بلکہ کل عالم کی خیر مانگئے گا اس وقت میں ٹرکی کے ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں ان کے لئے بھی دعا مانگئے گا جو ہمارے پاکستان میں سلاب کے وکٹمز ہیں سروائیول کی کوششوں میں ہیں ان کے لئے بھی دعا مانگئے گا کل عالم کا بھلا کل عالم کی خیر مانگئے گا تو اپنی زندگی میں خیر ہو ہی جائے گی انشاءاللہ اور مجھنا چیز کو بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا کیونکہ آپ کی دعاوں کے سہارے ہماری زندگی کی گاڑی جو ہے نا وہ چل رہی ہے اسی نوٹ کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ ہوگی آپ لوگوں سے ملاقات گاہے بگاہے جب خدا موقع دیتا ہے صحت دیتا ہے تو میں تو بڑی خوشی خوشی آپ لوگوں سے ملنے کے لئے آتی ہوں لیکن حالات میرے اچھے نہیں ہیں اس لئے مجھے بہت دعاوں کی ضرورت ہے خدا آپ کو سب کو اپنی حفاظت میں رکھے آپ کو آپ کے پیاروں کو کوئی تتی ہوا بھی نہ لگے دل سے دعا دے رہی ہوں اپنے سٹائل میں اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو فی امان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سامیہ خان لاؤنچ میں ہمارے زون سی کو خوش آمدید زون سی کا پہلا ستارہ سیجٹیریس یعنی کے برج کاؤس اردو میں جن کے نام فے سے فلیگ والا انگلیش میں جن کے نام ایف سے فلیگ والا شروع ہوتے ہیں وہ بھی اس ستارے سے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں اگر ان کے پاس ان کی تاریخ پیدائش نہیں ہیں سیجٹیرینز آپ کو بھی مبارک ہمیں زندگی نے محلت دی کہ ہم ایک اپریل کے تھرڈ ویک میں ہم انٹر ہو چکے ہیں یہ والا ہفتہ ہم شروع کر رہے ہیں ٹینٹھ آف اپریل سے اور ہم اسے ختم کر رہے ہیں جو ہے ایٹینٹھ آف اپریل پہ ٹھیک ہے اور یہ ہے تو اسے سیکنڈ ویک ہے لیکن میں نے ڈیٹس کیونکہ مکس کی نہیں ہے تو میں بار بار تھرڈ ہفتہ بول رہی ہوں تو جی اس کو ہم بسم اللہ کرتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں اس ہفتے کے ستارے ٹینٹھ اپریل سے لے کے ایٹینٹھ آف اپریل تک کمپلیٹلی آپ بھی سیف زون میں ہیں فائنینچلی بھی کوئی بلسنگ ہونی چاہیے موڈ بھی بہتر رہنا چاہیے کہیں شورٹ ٹریول کسی بھی پرپس کے لیے کیر کریں گے اس میں بھی سکسس نظر آتی ہے پھر ہوم لینڈ میں بھی اللہ کا شکر ہے امن اور چین کی بانسوری کی آواز میں یہاں تک سن سکتی ہوں تو شکر ہے رب کا کہ جو یہ ہفتہ کیسا رہے گا اس کی تاریخوں میں تو آپ بڑے محفوظ ہیں اور امن میں رب کے حکم سے اب ہم کرتے ہیں بڑے ستاروں پر بات کوئی رومانس میں خوبصورت کلک ہو سکتا ہے کوئی والن جیسی گھنٹیاں جو ہیں آپ کا موڈ ٹھیک کر سکتی ہیں بچوں والے ہاؤس میں خوبصورت ستارے کی موجود کی جو ہے وہ ہمیں آپ کے لیے ایک بہتر دیری ہے کوئی بچوں سے ریلیٹڈ خوشکبری جو اولاد کے خواہش مند ہیں ان پہ کرم ہو جائے جن کی اولاد موجود ہیں ان کے دنیاوی معاملات میں ان کو کوئی سکون ملے تو آپ کے اس ہاؤس میں بھی رب کے فضل سے جو ہے نا وہ ایک سکون والی خبریں ہیں پھر ہیلتھ ایریا جو تھوڑی بہت بچینی سیجیٹیرینز تھی یا جوب ایریا میں جو ہمارے سیجیٹیرینز ملازمت پیش آئیں اس میں بھی ہمارے رب کے حکم سے دو ستارے جیسے ہی قدم رکھتے ہیں سیونٹینٹھ مارچ سے اور فورتھ ایپریل سے ابھی پیچھے سے اور بھی اچھے ستاروں نہیں آ جانا ہے تو اب آپ کو کمپنسیشن ملے گا یعنی جوب میں بھی سکون آنا شروع ہوگا ہیلتھ ایریا میں بھی اللہ کے حکم سے بہتری بنے گی ہیلتھ ایریا میں بھی جو بیمار تھے خدا نہ کرے وہ صحتیاب ہونے شروع ہوں گے اور جو ہے ملازمت میں بھی آسانی ہوتی چلی جائے گی ملازمین ہائرنگ میں بھی اب آپ کی قسمت آپ کا ساتھ دینا شروع ہو جائے گی الیونتھ ایپریل کو یہاں سے ایک ستارہ ایگزٹ کر کے جہاں آئے گا اس سے بھی ماشاءاللہ آپ کو ذاتی زندگی میں سکون ملنا شروع ہو جائے گا اور صرف وارننگ اب ایک جگہ پہ رہ گئی ہے اب بھی بھی تھوڑا فائننسز کا پریشر دماغ کو کسی نہ کسی پریشانی میں رکھ سکتا ہے ایسے لگے گا جیسے پیسے ہاتھ سے بس سلپ ہو رہے ہیں ہو بھی سکتا ہے کہیں سے چھکا لگے اور پیسے آ جائیں لیکن اللہ نہ کرے دھکا دے کے وہ نکل نہ جائیں تو یہ سیچویشن ذرا سی آپ نے اس کو یہاں پہ کہا گیا ہے نا نعمتوں کو چھپاؤ کہ نعمتوں کو نظر لگتی ہے اگر رب دے رہے تو ذرا لو پروفائل رہی ہے کوئی ایول آئے نہ ڈیمیج ہو جائے آپ کے فائننسز کو ریورس گیر نہ لگ جائے اسی طرح دماغی سٹریس سے ڈیل کرنے کے لیے میں آپ کو بار بار ریپیٹ کرتی ہوں صورت ود دہا کی تلاوت ترجمہ سنیے تری ٹائمز تین سو تیرہ باری پڑھا کریں اول و آخر درود شریف کوئی کسی قسم کا ڈیپریشن آپ کو ڈیمیج نہیں کرے گا یہ ہمارے پروفیٹ پیس بھی اپونم کہتے ہیں اس میں ننانمے بیماریوں کی شفاء میں بار بار اس بات پر زور دیتی ہوں کہ جب وہ کہتے ہیں تو کیا یہ بلا چیز ہوگی تو اس کو پڑھئے جسم کی دونوں کی صحت مانگیں یاد رکھیں جسمانی صحت کے ساتھ ذہنی صحت بھی مانگیں کیونکہ اس سال کی میری جو خوفناک پریڈکشن سے ان میں یہ ہے کہ ذہنی امراض بڑے بڑے پھیلے گے جیسے کرونا پھیلاتا نا اس طرح دماغی بیماریاں بہت پھیل سکتی ہیں تو اپنی قیمتی اشیاء کی حفاظت کرنی ہے کرز کے لین دین میں محتاط ہو جائیں کسی پہ پیسوں کا اعتبار کرتے ہوئے سو باری سوچئے اور سپینڈنگ کے لیے ذرا سی بجٹنگ کرنی پڑے گی یہ ضرور آپ کے لیے احتیاط ہے آگے چلتے ہیں جی اگلا ستارہ کیپریکونین یعنی برج جدی جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے لیکن اگر ان کا نام اردو میں نہیں انگلش میں جے جگ والا جو جے ہوتا ہے جی گرل والا زی زیبرے والا سے جن کے نام شروع ہوتے ہیں تو آپ بھی اس ستارے سے اپنے لیے مدد لے سکتے ہیں اپنے لیے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں تو اب ہم شروع کرتے ہیں کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا تاریخوں کے اوپر اور اپریل کی یہ جو ہنوک ہم نے آپ کے لیے بنایا ہے ٹین اپریل سے میں سے شروع کر رہی ہوں اور میں سے ختم کر رہی ہوں ایٹین آف اپریل کے اوپر تو دیکھتے ہیں کہ جی ٹین اور الیون کیپریکونین تھوڑا سا سلو بگننگ ہوتی ہے تھوڑی سی سلو ہے بارہ اور تیرہ کی تاریخ میں پھر سے ہمیں ہمارے کیپریکونین کی انرجی چارج نظر آتی ہے اور آپ تو ہین فائٹر سرنڈر کرنا تو آپ کی بکس میں بلکل بھی نہیں ہے فورٹین اور ففٹین کی تاریخ میں ہفوری کہیں سے پیسے آنے کوئی انرجی کو بہتر کرتا ہے سکسٹین سیونٹین اور ایٹین کی جو تین تاریخ ہیں اس میں جو ہے ستارہ آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ آسانی دیتا ہے آپ کے معاملات جو ہیں بہن بھائیوں سے ریلیٹڈ سسرالی معاملات سے ریلیٹڈ ان تاریخوں میں کہیں سفر کر کے بھی جانا پڑتا ہے اس میں بھی آپ کے لئے آسانی ہے وہ کیپریکونین جو شہر یا گھر بدلنے کی پلاننگ کر رہے ہیں دو ہزار تئیس کمپیٹیبل یئر ہے اس پلاننگ کے لئے اس میں اللہ آپ کی خیر و برکت بھی آپ کے لئے شامل ہو جائے گی نئے گھر میں امن بھی آئے گا پیس آئے گا خوشحالی رب کے حکم سے آئے گی اور یہ والا ٹائم جس میں آپ انٹر ہوئے میں گھر والے بھی باعث سکون رہیں گے اور گھر کا سکون بھی آپ کو اس وقت آپ کی قسمت میں شامل حال رہے گا تو یہاں پہ دونوں طرح سے خوبصورت انڈیکیشن ہے آگے کی پرورش میں ان کا ساتھ دیں لوف لائف میں لو پروفائل چلیں اب وہاں پہ دو اچھے ستارے جو قدم رکھے ہیں ایک آیا یہاں پہ سیونٹین جا کے جو ہے اس کی مارچ کی اور ایپریل کی فورت کو تو انہوں نے تھوڑا سب آپ کو ریلیف دینا شروع کی اپنے بچوں سے تو اس نے ایک ریلیف کا کام شروع کیا ہوئے اس کے بعد اب آتی ہے وارننگ دو جگوں پہ میں دونوں کا ذکر کر دیتی ہوں سب سے پہلا ریلیشنشپ یعنی بزنس ریلیشنز اور آپ کی استواجی زندگی ڈیٹ نوٹ کر لیجئے ٹوئنٹی فیفت مارچ کو یہاں خرابی پیدا ہوئی بہت پیشنس چاہیے رواداری چاہیے سمجھداری چاہیے تاکہ یہ موہ جو ہے نا یہ ابلیس کا کام نہ کر سکے میاں بیوی کو لڑوانے میں یا کاروباری پارٹنرز کو آپس میں بھڑوانے میں تو یہ اپنے خاص طور پر کیر کرنی ہے ان دو ایریاز میں تاکہ میرا رب نہ کرے کہ کسی قسم کی چپ کلش ریفٹ ازدواجی زندگی کا حسن برباد کرے رمضان المبارک کا مہینہ ہے ہر انسان سکون چاہتا ہے زندگی میں تو کیوں آپ کا سکون کسی ستارے کو ہم برباد کرنے کا موقع دیں تو آپ نے اس کے دعا اور صدقہ کر کے انشاءاللہ کسی قسم کی چیز آپ کو پریشان نہیں کرے گی اسی طرح دوستوں کی معاملات میں بھی ذرا سا محتاط رہیے گا دوستیاں بہت محتاط رہیں اور بہت سوز سمجھ کے سیلیکشن کریں اللہ نہ کرے کسی دوست نے کوئی دھجکہ کسی کی طرف سے پہنچا ہوا آپ کو اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھیں اور اگر کسی دنیاوی خواہش کے راستے میں کوئی ہچ تھی تو جو ہے اس میں بھی ستارہ جو ہے وہ آپ کے لیے اب خاصی بہتری پیدا کرے گا لیکن تھوڑا سا ٹائم اس میں اور رہ گیا یعنی دوستی والی ایریا میں اور اگر کسی دنیاوی خواہش کے راستے میں کیپریکونین سے رکاوٹیں آ رہی ہیں تو سمجھ لیں بھی اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہے کہ آپ کا یہ کام جو ہے وہ پیسفلی ہو سکے تو یہ تھا جی ہمارے کیپریکونین کے اس ہفتے کے ستاروں کا حال اب ہم آتے ہیں ہمارے زون سی کا ستارہ گیاروہ کھلاڑی ایکویرین یعنی برچ دلو جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے لیکن اگر ان کا نام اردو میں مشکل ہے بتانا انگلش میں ایس سے شروع ہوتا وہ بھی اس ستارے سے اپنے لئے رہنمائی اپنے لئے گائیٹ لائن لے سکتے ہیں تو یہ ہفتہ جو کہ ہم نے شروع کیا آپ کے لئے 10th of April سے شروع کر رہے ہیں 18th of April پہ ہم اس end کر رہے ہیں تو شروع کے چار دن ایکویرین یعنی 10th 11th 12th اور 13th April کے جو چار دن ہیں on and off swings ہیں کبھی up ہے کبھی down ہے spring کے days تھوڑی کبھی up down کی situation یہاں پہ نظر آتی ہے 14th of April سے بہتری شروع ہوتی ہے اور آپ پھر ہمیں ایک فل فارم میں اللہ کے حکم سے نظر آتے ہیں پچھلے چار دن جو میں نے mention کی ہیں ان کی نیت سے حسب توفیق کوئی بھی چیز صدقہ کر دیں بہت میں نے پھر کہا رب کو نیت کی منظوری ہے اور ہو سکتا انشاءاللہ 18th April end ہونے تک کہیں سے کوئی ایسی خبر regarding finances آپ کا mood اچھا کر جا سکتی ہے تو جو ہے اس میں یہ بہتری بھی آ سکتی ہے کہ regarding finances جو ہے آپ کا mood اچھا ہوتا وہ ہمیں پہلے چار دن کا صدقہ دے دیں اور اگلے جو ہے پانچ دن اس میں خیر کی خبر ہیں اب ہم آتے ہیں وہ ایکویرین جو کوئی تبادلہ کرانا چاہتے ہیں پوسٹنگ کرنا چاہتے ہیں گھر بدلنا چاہتے ہیں شہر بدلنا چاہتے ہیں بہترین ستاروں کی پوزیشن لگ چکی ہیں آپ کے لیے اپنے رشتوں سے ریکنسائل کرنا چاہتے ہیں نئے رشتے بنانا چاہتے ہیں اس وقت اچھے خاندانوں میں رشتے داریاں جڑنے کے امکانات ہیں اچھے بر اور اچھے گھر ملنے کے چانسز ہیں وارننگ کہاں پہ دو جگہوں پہ پہ پہلا میں ذکر کر دوں آپ کا جوب ایریا بہت کیرفل ہو جائے گا ایک ویرین یہ ٹائم فریم نوٹ کر لیں پچیس مارچ کو یعنی ٹوئنٹی فیفت مارچ کو ڈاؤن کرتا ہے ستارہ اور یہ یہاں سے اس کا ایکسٹ ہوتا ہے جا کے جو ہے ٹوئنٹی ایریا کو تو جوب میں آپ کو بہت مہت جہان ہے کوئی لاپروائی نہیں افورڈ کی جا سکتی کہ آپ ہیلتھ وائز اگر ڈاؤن ہوں گے آپ ہر جگہ سے اسی طرح جو جوب میں آپ کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں کسی کو موقع نہیں فراہم کرنا کہ کوئی آپ کے خلاف ان کو آئیری بنا دے ماہ تحت ملازمین پہ نظر رکھیں ویجلن سسٹم سٹرانگ رکھیں یہ نہ ہو کہ ان کو موقع مل جائے کہ وہ آپ کے لیے مسائل پیدا کر دیں جو ہیں اس کے لیے کہ آپ کو مشکل لگے اپنی چیزوں میں کوپ اپ کرنا اور کوئی آپ کو ڈیسیو نہ کریں وہ لوگ چیٹ نہ کریں جو جس حسب توفیق دے صدقہ اور امان مانگے رب کی تاکہ اللہ پاک آپ کو ہر قسم کی تکلیف سے جو ہے وہ بچا کے رکھیں دوسری وارننگ جو ہمارے ایکویرین بزنس ایریا میں یا وہ جو لائم لائٹ میں ہیں ایسی کوئی غلطی نہیں آپ سے ہونی چاہیے کہ آپ کے اگیز کوئی آڈیو ویڈیو لینکس آ جائیں یا جو ہے آپ کی ساکھ کو ڈیمج کرنے کی کوشش کی جا سکے یہ خطرہ آپ کے لئے پیدا ہو گیا تھا نائنٹین جنوری دو ہزار بائیس سے یا جس میں یا کاروبار جس میں میں بار بار آپ کو کہتی تھی کہ آپ نے جلد بازی میں گھبرا کے کو ڈیمج کرنے کی کوشش کوئی بھی نامائی کا لال کر سکے اور آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے سوشلی آپ کو آئیسولیٹڈ نہ کیا جا سکے تو اللہ کرے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے صرف ان معاملات سے آپ رب تعالیٰ سے حفاظت کی دعا کر سکتے اس یقین کے ساتھ کہ جو ہے اگر کوئی بری چیز ہے تو وہ بھی جب تک ان کا حکم نہیں ہوگا آپ کا امتحا نہیں لے سکتی ہاں میں جب نعمتوں کا ذکر ستارے کرتے وہ بھی ان کی کن فی یکون کے بغیر زمین پہ آپ کی زندگی میں روشنی نہیں دے سکتی ہر صورت بہت صورت ہر دو صورت ہمیں اسے مانگنا ہی مانگنا ہے ہم آئے ہی دنیا میں اس لیے اب ہم چلتے ہیں اپنے آسمانی زوڈیاک کے آخری ستارے کی طرف پائسس یعنی برج ہوتھ کے جو لوگ ہیں جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے لیکن اگر ان کا نام اردو میں دال سے انگلیش میں ڈی سے شروع ہوتا ہے داؤد ہو گیا دانیا ہو گیا وہ بھی اس ستارے سے اپنے لئے رہنمائی لے سکتے ہیں ان کیس اگر ان کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے تو جی بسم اللہ کرتے کہ جو ستارے ہمیں کیا کہتے ہیں اس ہفتے کے ستاروں میں ہمارے لئے کیا میسج موجود ہے تو جی یہ ہفتہ ہم نے آپ کی لئے ہومورک بنایا ہے ٹین اپریل سے پائیسز ہم سٹارٹ کر کے ایٹین اپریل پہ ہم اسے ختم کر رہے ہیں ٹین اپریل ٹی اپریل ٹوال اپریل ٹھرٹین اپریل لگے رہیے کاموں میں کسی دوست کوئی مدد کر سکتا ہے کام ہونے میں یا ہر آپ کی مدد ہو سکتی ہے وہاں سے ستارے ان چاروں دنوں میں آپ کی فیور میں فورٹین ففٹین ایمی کبھی کبھی سینٹی دل ہونے کو کرتا ہے سیڈ گانے سننے کو دل کرتا خیر رمضان میں تو ہم مسلمان لوگ تو بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم نے نہیں کوئی گانہ سننا تو سیڈنس نہیں اپنے اندر آنے دینی اتنا مبارک مہینہ آپ کے پاس ہے کنیکٹ کیجئے رب تعالیٰ کی ذات سے کیسے وہ آپ کے لئے آسانیہ کریں گے سکسٹین سیونٹین اور ایٹین سے آپ فل آف انرجی پھر ایک اس میں اچھے انٹر ہو جاتے ہیں اس وقت آپ کے ستارے نے جو ہے یہاں پہ دیٹس تو ہماری یہ کہتی ہیں تو صرف اس میں دو دیٹس ڈاؤن ہیں فورٹین اپریل اور ففٹین اپریل سکسٹین سیونٹین اور ایٹین بھی آپ ہمیں اچھی پوزیٹیو انرجی کے ساتھ نظر آتے اس وقت جو آپ کی زندگی میں دیکھیں آٹھ مارچ کو جو ایک آپ کو ریلیف ملا ہے دھائی سال کے بعد آپ کے سن کی سرستی کا ورسٹ پارٹ اوور ہو ہے جس کی وجہ سے جو منٹل سٹریس کا سکسٹی پرسنٹ حصہ نکل گیا دوسرا فورٹی ریمیننگ جو رہ گیا فورٹی پرسنٹ یہ بھی سیونٹین جولائی کے لگ بھگ یہ بھی یہاں سے نکل جائے گا ابھی ذرا دانش مندی کے ساتھ چلنا پڑے گا پھر ایٹھ جو ہے کیا کہتے ہیں مارچ سے جو نئی کہانی شروع ہوئی ہے بہت سارے پائسز کی زندگی کی ٹرانس فورمیشن ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے کوئی پرانے باب بند ہو کوئی نیا باب شروع ہو ہو سکتا ہے آپ کی میریج لائف میں اگر آپ اس وقت ری میری کی پوزیشن میں ہیں تو زندگی اس وقت آپ کو گھٹلک دے سکتی ہے ایک میچور لائف پارٹنر اس وقت آپ کو مل سکتا ہے اور یہ زندگی کی جو لانگ ٹرم پلاننگ ہے ستارہ آپ کی مدد کرے گا جو میری بھی کرنا چاہتے ہیں فرس ٹائم بھی ان کے لئے بھی خوش آئند ابھی تو انڈکیشن ہے فائنینچلی رب کا کرم ستارے تو بڑی عرصے سے مہربانی دکھا رہے ہیں اللہ کرے ستارہ اور پیارا آیا ٹوینٹی فرس مارچ سے اللہ کرے کہ آپ کے لئے آسانیہ اس نے بنائی ہو اب جو نئی آسانیہ پیدا کر رہے ہیں ہمارے پائسز کے ٹرمز ٹھیک کر رہے ہیں خاندان کے رشتوں میں سسرالی معاملات میں پھر وہ پائسز جو شہر بدلنے کی پلاننگ کر رہے ہیں ان کے لئے آسانی کرے گا وہ پائسز جو نئی رشتے داریاں جوڑنا چاہتے ہیں اچھے خاندان اور اچھے بر کے امکانات آپ کے لئے موجود ہیں تو یہاں پہ ستارہ آپ کے لئے فیوریبل ہے وارننگ کہاں پہ جو ابھی ریسنٹ ہمیں مل رہی اپنے بچوں کے معاملات پہ بہت احتیاط کریں وہ پائسز بہنیں جو بیبی کنسیر کیے جب تک ٹوینٹیت مینی گزر جاتی بیڈ ریسٹ کریں یا کمپلیٹ اپنے آپ کو زرا سٹریس فری رکھیں تاکہ اللہ نہ کرے کسی قسم کی بھی ناگہانی صورتحال سے آپ کو گزرنا پارٹنر کو ذرا سا اس کو سمجھ کے چلنا پڑے گا ذرا سا اس کو عقل سے چلانا پڑے گا جو ہے اپنے اموشن کو ہائیڈ کر کے آپ نے اس سیچوئیشن کو ڈیل کرنا ہے اسی طرح جو پائسز ہمارے سپورٹس میں ہیں ان کو اپنا بہت دھیان رکھنا پڑے گا کوئی انجری نہ ہو جائے کوئی ہیڈ انجری یا خدا نہ خاصتہ کوئی کسی ہڈی والی جگہ کی کوئی انجری آپ کو نہ سہنی پڑے تو یہ بھی یہاں پہ امکان موجود ہے باقی وہ ہی جاتے جاتے جو میں وارننگ آپ کو پائسز دیتی ہوتی ہوں ابھی بھی تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ایک تو ہمارے پائسز سٹوڈنس میجر سٹریس کا حصہ ایتھ مارچ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری کو نکل گیا ہے ریمیننگ فورتی پرسن سیونٹی چولائی کو ایکسٹ کر جائے گا تل دن اپنی سٹڈیز کو بہت فوکس کریں پڑھائی میں دہان لگائیں کسی پرائی جو ہے جنگ کا حصہ نہ بنے کسی ایسے کام کا حصہ نہ بنے جس میں بہائنڈ بار جانے کا خطرہ موجود ہو پیپر ورک ڈاکیمنٹ کرتے ہوئے بہت محتاط رہیں تاکہ جو ہے آپ کے لئے کوئی بھی ستارہ جو ہے یہاں پہ معاملات کو پریشانی میں آپ کو نہ ڈالے یا آپ کو خرابی میں نہ ڈالے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لئے بہت آسانی یہ وارننگ تو میں نے 19 جنوری سے پائسز دینی شروع کی رئی ہے حالانکہ سچویشن کو ریپیٹ کرنا میرے لئے بھی مشکل ہوتا لیکن میرا تو فرض بنتا اپنے حصے کی جاب تو میں نے کرنی ہے ہو سکتا ہے نئے جوائن کرنے والوں کو نہیں پتا آپ کبھی کبھی دنیا کی اس میں بھول جاؤ میری وارننگ کو تو کچھ چیزیں مجھے ریپیٹ پہ لگانی ہوتی جو کہ شاید آپ کی کھانوں کو اچھا نہ لگے خیر اب اسی نوٹ کے ساتھ آپ سے اجازت خوبصورت مہینہ ہے دعاوں کی آپ لوگوں سے درخواست ہے اور کہنا یہ ہے کہ رب تعالی کے پاس پہنچنے کا شاٹ کٹ مختصر ترین راستہ اس کی مخلوق سے محبت کریں آسانیہ اگر رب نے دی ہیں آسانیوں کو تقسیم کرنے کا حوصلہ بھی لیں تاکہ آپ رب کی نظروں میں محبوب ترین ہو جائیں تو اس وقت لوٹ سیل کا مہینہ آپ کے پاس چل رہا ہے مجھ ناجیز کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے تو انشاءاللہ جی رب نے چاہا تو ملاقات ہوگی اگلے ہفتے آپ لوگوں سے پھر نئے اور اچھے حالات کے ساتھ شکر اللہ کا ایپرل تو مجھے بھی بتاتے بھی مشکل نہیں آرہی کافی آسان مہینہ ہے ہمارے لئے بس اپنے احساسات اس پاکستان ملک کو بھی دعا میں یاد رکھ گا تو انشاءاللہ میرا رب آپ سب کا حامی ہو ناصر ہو میرا رب آپ سب کا نگہ بانو تل دن اگلے ہفتے تک آپ سے پھر ہوگی ملاقات اگر میری صحت نے دی اجازت قسمت نے دیا ذات ہوگی ملاقات فی امان اللہ